بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کہانی کا ٹاپک ہے دنیا سے محبت اور غزوہ احد کی حالات غزوہ احد احد میں مشرقین کا حدف یہ تھا کہ مسلمانوں سے بدر کی شکست کا بدلہ لینے اور مسلمانوں کا مقصد اپنے عقیدے کا دفاع اور اپنی نوزائی داریاست کا استقلال تھا نیز وہ مہاجرین اور انسار کو دشمن کے حملے سے بچانا چاہتے تھے ہم کوشش کریں گے کہ اس غزوہ کے مطالعے سے وہ اسباق آپ کے سامنے رکھیں جو غزوہ کی قیادت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیئے ہیں اپنی عادت مبارکہ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے شورہ اجلاس بلایا اس اجلاس کا بنیادی موضوع گفتگو یہ رہا کہ دشمن کا مقابلہ کہاں کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں قلعہ بند ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر دشمن کو زبردست جانی نقصان سے دوچار کر دیں اس موقع پر عبداللہ ابن عبیق کی بھی یہی رائے تھی لیکن زیادہ تر نوجوان بزد تھے کہ مدینہ سے باہر جا کر دشمنوں کا مقابلہ کیا جائے ان کا کہنا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس دن کی تمنہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے دعا کیا کرتے تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے وہ دن لے آیا ہے اس سرگرم گروہ میں حضرت عمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نمائیہ تھے بعد میں اکثریت کی رائے یہی بنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح ہو گئے کہ اکثر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے قبول کرنا پڑی اجلاس برخاص ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور تھوڑی دیر میں جنگ کی مکمل تیاری کر کے باہر نکلے اتنی دیر میں وہ جوچیل نوجوان ناتم ہو گئے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اپنی جلد بازی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا ہے چنانچہ انہوں نے کہا ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں یہاں ایک سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جب وہ جنگی لباس پہن لے پھر کسی فیصلے کے بغیر اس کو اتار دے یہاں شورا کی اکثریت کی رائے پر فیصلہ دیا اگرچہ قائد کی رائے اس کے خلاف تھی شورا کے فیصلے سے پہلے وہ بھی ایک رائے تھی اور یہ بھی لیکن فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد کسی تردد اور کسی زوف کی گنجاش نہیں تھی اس لیے کہ تردد کسی بھی کام کے لیے سمیں قاتل ہے میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے عبداللہ ابن عبی نے راستے میں بغاوت کی اور اپنے تین سو سپائیوں کے ساتھ لشکر سے نکل کر مدینہ لوٹایا وہ اپنی اس حرکت کو بالکل درست سمجھ رہا تھا اس نے ساتھیوں کو تقریر کی کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور ان بچوں کی بات پر عمل کیا جن کی رائے کو کوئی اہمیت ہی نہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے گا ہم کسی کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہیں ساتھیوں چلو واپس چلتے ہیں چنانچہ منافقین سب کے سب اس کے ساتھ ہو لیے اگر اس بغاوت کا سبب یہی ہوتا تو اس کے لیے ممکن تھا وہ مدینہ سے نکلتا ہی نہیں لیکن اس لعین کا مقصد یہ تھا مسلم کے عادت سے بغاوت کرنا حل حالت میں برا ہے رائے کا اختلاف الگ چیز ہے اور بغاوت بالکل الگ چیز ابن عبی کی بغاوت کا اصل سبب منافقت تھی اور فہم کی کمی کی وجہ سے جب آدمی بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے تو منافقت کے قریب ہو جاتا ہے اس لیے اپنے رائے پر اسرار کرنا اور اپنے آپ کو نمائن کرنا نفاق کی ایک قسم ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمنان دلاتے ہوئے اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے خلاف تعدی بھی کارویئی کرتے ہوئے ان کا کام تمام کر دیا جائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ فلحاب ان کو چھوڑ دیا جائے اور بعد میں ان سے نمٹا جائے مورقے کے اختتام پر جب کافروں کو فتح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف لاحق ہوا کہ ابو سفیان مدینہ پر قبضہ کرنے کے لئے کہیں واپس نہ لوٹائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لشکر کے ساتھ ہمراہ الاسد تک ابو سفیان کے تعاقب میں نکلے ابن سلول نے محسوس کیا کہ یہ فوجی کاروائی مسلمانوں کو اپنی فوجی مقام پر واپس دلائے گی اور اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے نبی علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ اور اس کے ساتھی بھی اس کے لشکر کا ساتھ دیں آپ نے جواب دیا اس لشکر میں صرف وہ لوگ شامل ہوں گے جو غزوہ میں لڑ چکے ہیں اب میدان جنگ کا نقشہ کیا ہے مشرقین وادی کنات میں ڈیرہ ڈال چکے تھے اور مسلمان اس مقام پر ٹھیر گئے جہاں سے اہد کی گھاٹی شروع ہوتی ہے مسلمانوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا اور پشت اہد کی پہاڑ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو منتخب کر کے ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ جبل الرمات پر پہرا دیں گے جبل الرمات ایک شوٹی سی پہاڑی تھی جو مشرقین کی فوج سے بلندی پر واقع تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی فوج پیشے کی طرف سے حملے سے محفوظ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا تم پیشے سے ہماری حفاظت کرو کہ وہ پیشے سے حملہ نہ کریں اگر وہ آئیں تو تم ان کو اپنے تیروں کا نشانہ بناو اس لیے کہ گھوڑا تیروں کے سامنے نہیں جاتا اگر تم یہاں ثابت قدم رہے تو ہم ضرور غالب ہوں گے اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے نوچ رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ قائم رہو جب تک میں تمہیں کوئی پیغام نہ بھیجوں اگر تم دیکھو کہ ہم نے ان پر غلبہ پایا ہے اور ان کو کچل ڈالا ہے تو پھر بھی جب تک میں نہ کہوں تم اپنی جگہ برقرار رہو اگر تم دیکھو کہ ہم عمال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو تم اس کام میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو اگر ہمیں قتل ہوتے دیکھو تب بھی تم ہماری مدد کے لئے نیچے نہ اترو سیرت حلبیہ اس طرح منصوبہ بندی کا نتیجہ مسلمانوں کے لئے فتح اور کامیابی کی صورت میں نکلا لیکن پھر وہی ہوا جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا تھوڑی دیر میں مسلمانوں کا پلرہ بھاری ہوا اور مسلمان سپاہی قریش کا تاقب کرنے لگے تیرہ اندازوں کا خیال تھا کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے اس لئے وہ بھی نیچے اترے اور دوسری فوجیوں کے ساتھ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے یہ قائد کے احکان کی صاف نافرمانی تھی جس کی تعویل اور توجیح ممکن نہیں اس نافرمانی کے ساتھ ہی جنگ کا نقشہ بدل گیا مسلمانوں میں سے کئی بہادر سپاہی شہید ہوئے قریشی حملہ آوروں کی پوری توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرقوز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے قائد کی بات کا خیال نہیں رکھا اللہ تعالی نے اس پر تنبی فرمائی منکم من یورید الدنیا ومنکم من یورید الآخر رسول عالمران تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کا مقصد آخرت ہے اس محقے پر عبداللہ بن عبی کی قیادت میں پہلی نافرمانی کا سبب نفاق تھا اور تیر اندازوں کی دوسری نافرمانی کے وجہ جہالت دنیا کی محبت اور قائد کی واضح ہدایات کی اطاعت نہ کرنا تھی دونوں نافرمانیاں مل گئیں تو جنگ کے سمرات کو ضائع کر دیا اور مسلمانوں کو ایسی سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا جس کی نظیر اسلام کی پوری جنگی تاریخ میں نہیں ملتی اس میں بہت بڑا تربیتی سبق ہے مربی اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاقید کی ہے وہ یہ کہ بغاوت الگ چیز ہے اسطلاف رائے ایک بالکل الگ چیز ہے اور بغاوت کا سبب کبھی نفاق ہوتا ہے اور کبھی جہالت دنیا کی محبت یا قائد کے حکم کا خیال نہ رکھنا دونوں سورتوں میں مسلمانوں کو نقصان اٹھنا پڑتا ہے تو کیا دعوت اللہ کی علم برداروں کی اس طرف کوئی توجہ ہے کہ نافرمانی کتنی خطرناک ہوتی ہے غزوہ اہد کی وجہ سے مسلمانوں کی فوجی ساخ کو بڑا نقصان پہنچا ان کی ہوا کھڑ گئی دشمن کے دلوں سے ان کی حیبت جاتی رہی اور ہر طرف سے خطرات میں گھر گئے چنانچہ ابھی دو ماہ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ بنو اسد نے مدینہ پر چڑھائی کی تیانی شروع کری اور پھر عزل اور قارہ کے قبائل نے سفر چار ہجری میں ایک چال چلی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرصے کہا کہ ہمارے قبیلوں کے لغو مسلمان ہو گئے ہیں آپ ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیج دے تاکہ وہ ہماری قوم کو اسلام کی تعلیم دے آپ ان کے ساتھ دس آدمی بھیجے جن کا امیر حضرت آسم بن ثابت کو مقرر کیا انہوں نے رجی کے مقام پر پہنچ کر بدہ دی کی اور ان سب کو شہید کر دیا اسی مہینے کے ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا جو تاریخ اسلام میں واقعے بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے ابو برا عامر بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کچھ صحابہ اکرام کو نجد بھیج دیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعویٰ دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچے درجے کی عالم اور فاضل صحابہ اکرام میں سے ستر صحابہ اکرام کو اس کے ساتھ بھیج دیا اس نے بھی بدہ دی کی اور بیر معونہ کے قریب ان کو شہید کر دیا ان پی در پیس حادثات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بڑے دل برداشتہ ہوئے اس پر مزید اضافہ بنو نظیر کے یہودیوں نے کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی ان کا خیال تھا کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی ہوئی تو یہ اسلامی دعوت کا آخر دن ہوگا اور فری آواز ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جائے گی اس طرح اسلامی جماعت پر پے دربے واقعات کا شکار ہوئی و یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا چاہا کہ ایمان صرف کہنے کی ایک بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں قدم بقدم تکلیفیں بلداشت کرنا پڑتی ہیں اور یہ ایک بھاری امانت ہے یہ ایسا جہاد ہے جو صبر و استقامت کا تقاضہ کرتا ہے ایک جدو جہد ہے جو برداشت کا مادہ چاہتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا سو خدا ضرور معلوم کرے گا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں اس لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ لوگ کہیں ہم ایمان لائیں ان کو صرف اس دعوے سے نہیں چھوڑا جائے گے بلکہ ان کو آزمائش سے گزارا جائے گا تاکہ وہ لوگ اس میں ثابت قدم رہتے ہوئے خوٹ سے پاک ہوں اور ان کے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائیں جس طرح کہ آگ سونے کو فضول دھاتوں سے پاک کر دیتی ہے اس طرح آزمائش دلوں کو میل کچھل سے آزاد کر دیتی ہے ایمان کی ازمائش ایک مستقل اصور اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے ارشادِ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ سُورَيْنْ قَبُوتِ یعنی این ترجمہ ہم نے اس سے پہلے والوں کو بھی ازمائیا تھا ایمان زمین میں اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اس امانت کا بار اٹھانا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو اس کے اہل ہوں جن کے اندر یہ امانت اٹھانے کی طاقت ہو اور جن کے دلوں میں اس کے لئے خلوص سچی محبت ہو جو اس کام کو اپنی آرام اور راحت امن اور سلامتی دنیا کے ساز و سامان پر ترجیح دیتے ہو یہ امانت تر حقیقت زمین پر اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لانے کی ذمہ داری ہے اور قلمت اللہ کو انسانی زندگی میں کار فرما بنانے کا ایک پروگرام ہے اس لئے یہ ایک عظیم اور لیکن بھاری امانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے جیسے وہ انسانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے یہ عدب اور تقویٰ کی ایک صورت ہے جسے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ لوگوں کو مشکل سے کیسے نکالا جائے جس سے وہ انسانوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے چنانچہ اس کے لئے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو مشکلات پر صبر کریں عزمائش کی ایک صورت یہ ہے کہ مومن کو باطل اور اس کے علم برداروں کی طرف سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے بعض اوقات یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کی وجہ سے اس کے دوست احباب اور رشتداروں کو عذیت دی جائے گی اور وہ ان کے بارے میں بے بس ہوتا ہے وہ دہائیاں دیتے ہیں کہ یہ مومن ان کی خاطر مسالحت پر امادہ ہو یا ہتھیار ڈال دے بعض اوقات مومن اپنے آپ کو معاشرے میں بلکل تنہا محسوس کرتا ہے اور اس کا نظریہ اقیدہ لوگوں کے لئے حیران کن بن جاتا ہے پھر جب یہ سلسلہ لمبا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے میں تاخیر ہو جائے تو آزمائش اور زیادہ سخت تکلیفتیں بن جاتی ہے اور یہ ایک خطرناک فتنے کی صورت اختیار کر لیتی ہے مسلمانوں پر غضوہ احد کے موقع پر اس سے پہلے اور بعد میں جو متعدد آزمائشیں آئیں اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان امانت کے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے مکمل تیار ہو جائیں یہاں ایک اور سبق بھی ہے اور وہ یہ کہ ہنگامی حالات میں دعوت کی مستقل سرگرمیوں کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس لئے غضوہ احد میں اسکری اشکست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے نہیں روک سکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعائیوں کو اسلام کا بیغام پہنچانے کے لیے بھیجنے کافروں نے رجی کے مقام پر ان کے ساتھ بدہ دی کی اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مزید دعائی نجد والوں کے پاس اسلام کی تعلیم کے لیے بھیجنے سے نہ روک سکا حالانکہ انہوں نے بھی بیر معونہ کے مقام پر ان کا دھکا دیا اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس اصول کو حادثات کی بنان پر چھوڑا نہیں جا سکتا صدق اللہ العظیم